موسیقی اور ان کا ریسنڈلی ایک پروجیکٹ بھی چل رہا ہے تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہمارے مہمان ہیں یہی ایکٹر ڈائریکٹر ہیں اور ان کا نام بشیر راہی ہے تو بشیر راہی صاحب کے پاس موجود ہیں اور یہ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں تو چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ سر میں ٹھیک اللہ کا کرم پہلے در سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمارے لئے ٹیم نکالا بہت بہت شکریہ آپ کا سر میرا نام بشیر راہی ہے بسیکلی میں میری مادری زبان سے رہ کی ہے میں دلہ رمیان خان سے میرا تعلق ہے تحصیل میری لیاقت پور ہے اچھا سر ابھی جو بسیکلی میرا کام جو ہے میں مرسل مکیننگ ہوں جنیٹر مکیننگ ہوں مرسل مکیننگ ہوں اور شوویز کی حوالے سے سر اتنا کو ہوں گا کہ میں بچپن سے مجھے شوق تھا اس کو دیکھو تو پنجابی فلم بندی تو میں دیکھتا رہتا تھا ہمارے بیستی اللہ ان کو جنیٹرسی کو سلطان عید صاحب ان کو دیکھتا تھا اقبال حسن صاحب ان لوگوں سے میں بہت متاثر ہوا تو مجھے شوق بھی تھا ہستہ 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 چلتے گئے جوانی میں آگئے تو میری مادری زبان سے رہ کی ہے تو میں اس حساب سے خوشکسماتوں کے میں نے اپنی شو بیز کا آغاز سریکی زبان سے کیا اور اس میں مجھے میں کہتا ہوں میری خوشکسمتی ہے سب سے بڑی کہ جو سریکی فلموں کی بنیاد جنہوں نے رکھی تھی جنہوں نے گلدستا ایک رکھا تھا اللہ ان کو جنت نصیب کرے میرے استاذ صدیق اجان صاحب یہ میرے استاذ صاحب انہوں نے سریکی میں سب سے پہلے پہلے فلم جو بنائی تھی روحی دیرانی تو ان سے میں بڑا متاثر میں بڑا خوش ہوا کہ یار میری زبان کی فلم بنی ہے یار بہت اچھی بات ہے پھر ایک دو اور فلمیں کی اس کے بعد میں نے ان کی شگردی میں نے اکتیار کی اور انہیں نے مجھے اس فیلڈ میں لا کے کھڑا کیا پھر آگے میں ان کے ساتھ ہی چلا میں نے ان کے ساتھ تکیرے بن کوئی آٹھ نو مووی کی جن کے نام ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کملی اللہ وسیح چند مسات پہا جوگن جتوال یہ سب ہے میں نے ان کے ساتھ کام کیا میری جنت میری ما تو وہ میں نے ٹی پی کو دی ٹی پی سے ریلیز ہوئی تھی میری فلم ہو تو ایسے 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 چلتے گئے چلتے گئے چھے چھے دوست ملے پڑے لکھے دوستوں سے واسطہ ہوا پھر میں کراچی شفٹ ہوا تو کراچی میں مجھے ملک صاحبان ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ملک منظور ملک غفور صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ملک ظہور صاحب تو ان کے ساتھ میرا تعلق تھا پھر یہ مجھے لے گئے سٹیج پہ آٹھ کانسل پہ تو میں نے الحمدللہ دوستے بھائیوں کی دعاوں سے میں نے سٹیج میں قدم رکھا آٹھ کانسل میں الحمدللہ میں کرتا ہوں لیکن سریکی کرتا ہوں تو بڑا اچھا ہوں تجربہ میرا کامیاب رہا اور ابھی کر رہا ہوں لیکن جتنا ہیتنا بات آ دو جتنا بھی میں نے کیا یہ جو کر رہا ہوں میں ابھی سیکھ رہا ہوں ابھی میں سیکھنے کے میرا علمہ ہوں لیکن میں ابھی کچھ بنانی ہوں یہ ایک مہربانی ہے دوستوں کی جو مجھے عزت دیتے ہیں بہت عزت قدر کرتے ہیں میری اچھا سر میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی میں نے پروجیکٹ بہت سارے دیکھے ہیں آپ کے اب کس سے متاثر کس سے ہوئے ہیں سر میں پنجابی فلم ہے میں نے آپ کو پہلا ہی بتا پنجابی فلم میں دیکھتا ہے تو میں ایک ہمارے پنجابی اداکار تھے یوسف خان تو ان سے میں بڑا ان کی اداکاری دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یاد اکبال حسن اور یوسف خان ان سے بہت میں متاثر ہوا ہوں اور اس فیلڈ میں لانے والے کون ہیں آپ کو اس فیلڈ میں میں نے آپ کو میرے استاد صدیق اجن صاحب رحمی اتخان کے لیے جی بلکل ناظرین جیسے جن کا یہ نام لے رہے ہیں صدیق اجن صاحب جو ہے میری بھی ان سے ملاقات ہو چکی ہے سرائکی میں وہ ان کا بہت بڑا نام ہے اور اب اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے بشیر رائی صاحب یہ بتا ہے کہ آپ کا نیو پروجیکٹ جو ہے وہ کون سا آ رہا ہے سر اس کے بعد پھر مجھے شوق ہوا استا استا کہ یار یہ شو بیز نے یا شوشل میڈیا نے سمجھے بہت ساری سہولتیں پیدا کر دیں کہ یار چلو کوئی بھی بندہ ہے اپنا کو کر سکتا ہے وہ تو مجھے شوق ہوا کہ یار ہے ستا استا میں نے اپنے بھی پروجیکٹ کیا جہاں میں نے ابھی کی تھی میں نے اوکھے ویلے کی تھی ایک فلم سرائکی کے نام سے اوکھے ویلے کی تھی پھر ایک کی تھی میں نے تکیر میں پانچ سیترے ابھی میں نے جب پروجیکٹ چلنا ہے وہ میرے چلنا ہے اردو اور سرائکی مکس ہے محافظ کے نام سے وہ بھی آپ جیسے اچھے دوست میرے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا نوید بھائی ہیں جو کامیرمین ہیں ایسے کامیرمین میرے پا آتے ہیں کام کرتے ہیں باقی جتنے بھی دوست ہیں ساتھی اداکار ہیں ان کا بہت شکر اچھے جو نئی جو آپ نے ایک پروجیکٹ جو کر رہے ہیں محافظ اس کی کیا سٹوری کیا ہے سر اس کی سٹوری تھی میں آپ کو بتا دوں سیمپل تھی کہ اس میں دو پارڈنر تھے کاروباری تھے تو وہ ان کے کسی ایک پارڈنر جو تھا ان کا وہ دو نمبر کام کرتا تھا تو جس کی وجہ سے ان کے لیت گئے ہوگی کاروبار سے پارڈنر ختم ہوگئی اب وہ جو ایک تھا وہ دو نمبر دھندے میں تھا ملویس تھا بلکل ہی اور لیڈی دو نمبر دھندے کرتا اس نے فیکٹری میں بھی دباہ کر دی اس کو جس کی وجہ سے ان کے لیت گئے ہوگی اب وہ اس کا دشمن جانی دشمن بن چکا تھا اب جو شریف آدمی تھا اس کو پتا تھا کہ یار یہ مجھے کہیں بھی نقصان دے سکتا ہے تو اس نے اپنے گھر کے اور فیملی کے لیے مجھے ایز اے باڈی گارڈ رکھا محافظ کے نام سے بلے میں تو میں ان کا محافظ تھا اس گھر میں تو یہ کہانی اس میں اینڈ میں یہ ہے کہ محافظ نے اپنی ایک جان دے دی ان کے پیچھے جو میرا سیڑ تھا ان کے پیچھے نمک ہلا لی ہم نے کی ان کو دکھا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ خوش ہوں گے اینڈ میں میں مر جاتا ہوں اچھا آپ کا کریکٹر ہے اس میں آپ ڈائریکٹر بھی آپ ہیں اس کے جی سر ڈائریکٹر بھی میں ہوں ایز اے ڈائریکٹر میں نے خود اس میں کام کیا ہے ایز اداکار میں نے خود اس میں کام کیا ہے ہیرو کے طور پر میں نے خود کام کیا مسلم بھی خود میں ہوں سب تو یہ ریلیزنگ اس کی کوئی ڈیٹ وغیرہ جی انشاءاللہ سر اس میں پروجیٹ کو لمبا ہے سر میری تک پانچ دن کے شورٹ تو ہو چکی ہے انشاءاللہ اب عید کے بعد ہے ایک دن کی میری شورٹ رہتی ہے اللہ نے چاہا تو ہے تو سب وہیں سے ہوتا ہے جو بھی انشاءاللہ ایک مہینے تک میں اس کو فینل ہو جائے گی ایک مہینے تک میں اس کو لانچ کروں گا ناظرین آپ ضرور دیکھئے گا ان کا ایک نیو پروجیکٹ آ رہا ہے محافظ محافظ کے نام سے اس میں یہ ڈائریکٹر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں ہیرو بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ناظرین آپ ایک چیز دیکھیں کہ شاپ کا کوئی مول نہیں ہوتا اور یہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک موٹر سیکل مکینک کی شاپ کھولی ہوئی ہے یہاں پر مکینک کا کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے شو بیز میں بھی بہت سارا جو ہے انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور اچھا غاصہ ان کا نام ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ زندگی میں کوئی ایسا آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہو ایسی کوئی پریشانی کوئی تکلیف یا کچھ ایسا ہر انسان کی زندگی میں گزرتا ہے تو آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا کوئی واقعہ جو آج تک آپ کو بھولا نہ ہو آج بھی آپ کو یاد آتا ہو تو آپ کو مطلب ایک تکلیف ہوتی ہو کوئی ایسا زندگی میں کچھ ایسا گزراؤ یہ سر یہ ہے کہ زندگی تو ایک ہے ہی سمجھنے کے تکلیف کا نام ہے یہ جو زندگی چھوٹی مٹھ تکلیف ہے دی یہ تو بندہ کلیر کر لیتا ہے اس کو تو نکل جاتا ہے اس کو تو میرے خیال میں جو اللہ نے حمد دیئے بندے کو ایک ہاتھ سے بندہ ان کو گزر چاہے ایک ہوتی ہے ذاتی ایک ذاتی ہوتی ہے ابھی حال ہی میں دوزار تیس کی انتیس ستمبر کو میرے جوان بیٹے کی دیت ہوئی ہے جس کو سر میرے خیال میں میں جب تک زندہ ہوں تو وہ میں بھول نہیں سکتا سر سر بائیس سال کے بیٹا سر میرا ابھی چوبیس میں میں نے اس کی شادی کرنی تھی ایک وہ بیٹا تھا ایک یہ بیٹا ہے سر دو بیٹے ہیں میرے جب یہ آتے تھے یہاں پہ تو میں یہ چوڑا ہو جاتا تھا کہ میری جوڑی آگئی ہے لیکن رب کو کوئی شہد منظور تھا ٹھیک اس کے زندگی اتنا تھی یہ جو ہے سر تکلیف یہ مجھے میرے قبر تک جاتے تھے کہ یہ نمکل سکتا سر کیونکہ ایک اولاد کی جو چوٹ ہوتی ہے جدائی ہوتی ہے وہ صرف ایک ماں باپی سمجھ سکتا ہے سر اللہ بلکل سر بلکل اولاد کی جو تکلیف ہے نا اور ماں باپ کے لئے تو یہ بہت ہی تکلیف والی بات ہے اور یہ تو کبھی زندگی میں آخری سانس تک یہ تکلیف نہیں بھول سکتا انسان اللہ پاک سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے اور ایسا درد ایسی تکلیف نہ دیں اچھا سر یہ بتائیے کہ زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس پہ آپ کو فخر ہو ناز ہو کہ یار میں نے یہ زندگی میں بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے ایک یاد دلاتا ہو کوئی ایسا ہے زندگی میں جی سر سب سے پہلے بات تو یہ کہ میں سمجھت ہو میری خوش قسم دیئے کہ میرے ماں باپ تاہیات ہیں بیٹھے میرے اوپر مجھے دعائیں دے رہے ہیں الحمدللہ یہ میری کامیابی سب سے بڑی یہ کامیابی ہے دوسرا سر میں نے اپنے رب سے ایک دعا کی تھی فریاد کی تھی اللہ میری زندگی میں میرے جیتے جی میرے جو دو بیٹے ہیں یہ روزی لیک ہو جائے تو اللہ کے کرم سے اور میری محنت سے میرے ماں باپ کی دعا سے الحمدللہ دونوں روزی لیک ہو گئے یہ جو ہے یہ مرسل میں وہ ما شاء اللہ جو چلا گیا اس دنیا سے تو وہ درزی کا کاریگا رو گیا تھا میں نے دو نفل رب کے آگے سجدہ ادا کیا تھا کہ اللہ میرے تیرا بڑا کرم ہے میں اپنے جیتے جی میں نے اپنے بیٹوں کو روزی لے کر یہ ہنر والے ہو گئے مجھے اب موت بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ خوشی خوشی میں چلا جو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی جی بالکل ناظرین جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے اولاد سے بڑا فخر والی بات نہیں ہوتی کوئی اور اولاد اگر اچھی ہو اولاد اس کے لیے بہت فخر کی بات ہے ہماری دعائیں ہیں اور بشیر رائی صاحب سے جو ہے اتنی ساری ہم نے باتیں کی اور ان کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ موٹر سیکل مکینک بھی ہیں اور دوسرے بھی شوق کا جیسے کہ کہتے ہیں کوئی مول نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ سے یہ بھی کام کرتے ہیں شو بیس کا بھی کام کرتے ہیں اور یہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں کرنا ایک آسان بات نہیں ہوتی جی ناظرین تو ہم سب سے پہلے تو بشیر رائی صاحب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا اور اتنی ساری آپ نے اپنے بارے میں ایک نالج بھی دی اور اپنے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائیں جو سن کے بہت اچھا لگا سر یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے پاس ہے آپ نے ٹائم نکالا بزنا چیز کے پاس ہے اور سر میں سر ایک رکست کروں گا کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کیجئے گا بہت سر سر یہ بلکل سر بلکل اور میں تمام آڈینس تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ ان کو صبر جمیل اتا کرے ان کو جنت میں عالی مقام اتا کرے اور ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں جتنی بھی پریشانی اللہ پاک سب دور کرے اچھا میں جاتے جاتے جو ہے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو میں اکثر اپنے پروگرام میں ہر جگہ پہ پوچھتا ہوں آپ کوئی ایسی نصیت کوئی ایسی چیز کرنا چاہیں تو میں سمجھوں گا کہ ایک امارے لئے بہت بڑی بات ہو سر پہلے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا خوش نصیب بندہ ہوں کیونکہ میرے الحمدللہ میرے ماں باپ میرے حیات ہیں اور میں جو بھی چل رہا ہوں روٹی کھا رہا ہوں کھانا کھا رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ماں باپ ایک ایسی قیمتی سرمایہ ہے جو ایک دفعہ جانے کے بعد پھر نہیں ملے گا آپ کو ان کی قدر کریں ان کی جتنا ہو سکتا ہے خدمت کریں خدمت ابھی جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے میرے ماں باپ میرے باپ میرے سر پہ بیٹھیں الحمدللہ میری امہ میرے سر پہ بیٹھئے ان کی دعاوں کا صدقہ میں چل لاؤں کھا رہا ہوں صرف اب ماں اس قیمتی سرمایہ کو سمال کر رکھیں آپ اور ان کی خدمت کریں جتنا ہو سکتا ہے جی بہت بہت شکریہ اور بلکل ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے والوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اشارہ کافی ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہیں اور ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے بہت میرے بینے سر ناظرین اسی کے ساتھ چینل زکر اصول میں صدیق ساغر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو نیکس کسی پلیسمنٹ پر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی